سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے سورہ کوسر تو آج ہم آپ کو سورہ کوسر کے تین بہتی مجرب پاورفل اور نہایت ہی آسان وظائف بتائیں گے یقین مانئے یہ تینوں وظائف ہمارے بہت ہی کام آنے والے ہیں ہماری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں بشرت کہ ہم نے پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر ان تینوں وظائف میں سے جس وظیفے کی بھی ہمیں ضرورت ہو وہ کرنا ہے یقین کامل ہوا تو انشاء اللہ عز وجلہ ضرور کامیابیاں ملیں گی تو سب سے پہلے ان تینوں وظائف کا مختصر سا تعارف بھی کرواتا چلوں کہ یہ تینوں وظائف کس حوالے سے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا وظیفہ ہوگا سورہ کوسر کا اگر آپ اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاء اللہ عز وجلہ اللہ پاک آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا آپ کے رزق حلال میں بے شمار برکتیں ہوں گی اور ایسے انسان کو کس بھی قسم کا نقصان نہ ہوگا اور اس کا دل عبادت الہی کی طرف مائل ہو جائے گا اور جو ہمارا آج کا دوسرا وظیفہ ہوگا سورہ کوسر کا وہ میرے ان دوست احباب کے لیے ہے اگر کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس دوسرے وظیفے کو کرنا ہے تو انشاء اللہ عز وجلہ اللہ کی رحمت سے اولاد زندہ اور سلامت رہے گی اور جو ہمارا آج کا اس ویڈیو میں تیسرا اور آخری وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہوگا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے یعنی اگر کوئی انسان یہ خواہش حسرت رکھتا ہے کہ مجھے خواب کے اندر پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ آج جو ہم تیسرا وظیفہ بتائیں گے پورے یقین کے ساتھ کرے تو ضرور کامیابی ملے گی کرم ہوگا تو آئیے دوستو اب بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے سورہ کوسر کے تینوں وظائف کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ارز کروں گا صدقے جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی ان وظائف کو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کے اپنے چینل نوریج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے سورہ کوسر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سورہ کوسر کو پڑھنے والے کو اللہ تعالی جنت کی نہر کوسر سے پانی پلائے گا اور اس کے لیے نہر کے دن قربانی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی سبحان اللہ یہ حدیث مبارکہ کتاب العمل کے اندر موجود ہے تو آئیے اب بالکل توجہ کے ساتھ اپنا آج کا پہلا وظیفہ سنتے ہیں جو انسان بھی سورہ کوسر کو روزانہ صرف اور صرف سات مرتبہ سیون ٹائمز پڑھنے کا معمول بنائے گا یعنی پڑھا کرے گا اس کی تلاوت کرے گا دیکھ کر یا زبانی جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو پورے دن میں صرف اور صرف سات مرتبہ سیون ٹائمز اور جب بھی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین تین مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر سورہ کوسر کو سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر آخر میں تین مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے تو جو انسان بھی روزانہ اس طرح یہ عمل کرے گا وظیفہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی تلاوت کی برکتوں سے اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا اس پر رزق حلال کے دروازے کھول دے گا اس کے رزق کی پریشانیاں ختم فرما دے گا اور اگر یہ انسان اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیتا رہے گا تو اسے کبھی نقصان نہ ہوگا یعنی صدقہ دینے کی عادت بنائیں جتنا بھی صدقہ آپ دے سکتے ہیں پیسے کی صورت میں کھانے کی صورت میں گوشت کی صورت میں صدقہ دینے کی کوئی خاص لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں جتنے آپ حسب توفیق دے سکتے ہیں اتنے کا آپ روزانہ صدقہ بھی کرتے رہیں اور انشاء اللہ عزوجلہ اسی وظیفے کی برکتوں سے جو انسان بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کا دل عبادت الہی کی طرف مائل ہو جائے گا یعنی اس کا دل عبادت میں لگے گا تو آئیے دوستو بلا تخیر اپنا آج کا دوسرا وظیفہ بھی سن اور سمجھ لیتے ہیں جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو اس انسان کو بھی چاہیے روزانہ بعد نماز فجر صرف اور صرف سات مرتبہ سیون ٹائمز سورہ کوسر پڑا کرے اور اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا اول آخر تین تین مرتبہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی لازمی پڑنا ہے تو جو انسان بھی اس وظیفے کو کرے گا تو قرآن پاک کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے جو اولاد ہوگی وہ زندہ اور سلامت رہے گی انشاء اللہ عزوجلہ اس وظیفے کی مدت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں بلکل توجہ سے سنیے آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اکتالیس دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے یہ جو اولاد والا عمل ہے اس کی مدت ہے اکتالیس دن اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے ناغا نہ ہو آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اکتالیس دن پورے کرنے ہیں ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا اور بیچ میں رہ گیا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا بس آپ نے پھر اس عمل کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے پہلے دن سے سٹارٹ کیجئے اور اکتالیس دن لغتار مکمل کیجئے اب اگر یہاں پر مجھے میری بہنیں سن رہی ہیں تو ان کے خاص ایام بھی آ جاتے ہیں تو اکتالیس دن مکمل کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے تو ان کا یہ سوال ہوگا کہ ہم کیسے اس عمل کو کریں تو آپ کے لئے بتاتا چلوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ان خاص ایام کے اندر قرآن پاک اگر کوئی بھی سور مبارکہ ہے اس کو وظیفے کی نیت سے دعا کی نیت سے زبانی پڑ سکتے ہیں جی ہاں تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا میری ایسی بہنیں بھی اس وظیفے کو جاری رکھیں گی قرآن پاک کی نیت سے نہیں بلکہ وظیفے اور دعا کی نیت سے اور پڑھنا بھی زبانی ہے پھر بھی اگر آپ کا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آئیے دوستو اب اپنے آج کے آخری اور تیسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں جو شخص جمعہ کی شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی نیت سے سورہ کوسر ایک ہزار مرتبہ یارہ جمعہ تک پڑے گا یعنی آپ نے ہر جمعہ تل مبارک کو ایک ہزار مرتبہ سورہ کوسر پڑنی ہے اور یہ عمل آپ نے یارہ جمعہ تک کرنا ہے ایک جمعہ کو آپ نے اس عمل کو کیا یعنی ہزار مرتبہ سورہ کوسر پڑی پھر اگلے جمعہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے پھر اگلے جمعہ کو بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے اسی طرح آپ نے یارہ جمعہ تل مبارک اس عمل کو کرنا ہے یعنی ہفتے میں صرف ایک دن لیکن اس عمل میں آپ کی یہ نیت بھی ہونی چاہیے کیا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہونے کی اور جب آپ نے جمعہ المبارک کے دن سورہ کوثر ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے تو اللہ کی مہربانی سے اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے تینوں وظائف سورہ کوثر کے امید کرتے ہیں آپ کو اچھے لگے ہیں جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ اپنے لیے اپنے عزیزوں اقارب کے لیے کسی بھی چاہنے والے کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دینا ہے جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کومنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور نولیج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گی اسی طرح آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہمیں بھی آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی